امیران سلطان شریف پر بھی تقریر کے دوران حکومتی رکن نے کتاب پھینکی حکومت کے سینئر ارکان اور اپوزیشن کے بڑے اس تمام صورتحال کو انجوائے کرتے رہے شریف مزاری بھی چور چور کے نعرے لگاتی رہی چور 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 قومی اسمبلی کے اہوان میں اچھا بدتمیزی کا توفان اسپیکر اسد کیسر ہوئے مکمل ناکام حکومتی ارکان کی آج بھی اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران نعرے بازی اپوزیشن ارکان نے بھی حکومت مخالف نعرے لگائے پی ٹی آئی آرکین نے خوب سیٹیاں بجائیں نشستوں پر کھڑے ہو کر جملے کستے رہے شور شرابے میں شہباز شریف کی تقریر جاری تھی کہ پی ٹی آئی رہنما علی نواز اوان آپے سے باہر ہو گئے اپوزیشن ارکان کو گالیاں دیں اور بجٹ دستاویز دے باری اپوزیشن ارکان نے کوپی دوبارہ علی نواز اوان کی جانب پھیک دی دونوں جانب سے چند ارکان بیج بچاؤ بھی کراتے رہے لیکن حکومت کے سینئر ارکان اور اپوزیشن کے بڑے صورتحال کو انجوائے کرتے رہے شیری مزاری چھوڑ چھوڑ کے نعرے لگاتی رہی محول مزید گرم ہوا تو حکومت اور اپوزیشن ارکان نے ایک دوسرے کو بجٹ دستاویز مارنا شروع کر دی ایک بجٹ دستاویز شہباز شریف کی جائز پر بھی آ کر گری ارکین کے مابین ہاتھا پائی کا خدشہ پیدا ہوا تو سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا سیٹیاں گالیاں شور شرابہ اور بجٹ کی کتابوں سے ایک دوسرے پر حملے کر کے ارکان پارلیمان نے ایوان کے تقدس کی اس طرح تظلیل کی کہ نہ کوئی آمنے رہا اور نہیں کوئی وزیر آئیے آپ کو عوام کے ان نمائندوں کی غیر سنجید کی دکھاتے ہیں حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے پارلیمان کا تقدس کچھ ایسے پامال کیا کہ ہمیں کہنا پڑ گیا کہ بچے یہ ویجولز نہ دیکھیں یہ ہیں اسلام آباد سے منتقب علی نواز تعلق پی ٹی آئی کام معامل خصوصی وزیر آزم لیکن انہیں گالم گلوچ میں بھی خصوصی مہارت حاصل ہے یقین نہیں تو خود سن لیں اور یہ موصوف کراچی سے منتقب ایمن فہیم خان ہے اگر آپ کو سیٹھیاں بجانا نہیں آتی تو ان سے سیکھ لیں انہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے شیری مزاری انسانی حقوق کی وزیر لیکن یہ شور بھی اچھا مچا لیتی ہیں اور یہ ہے وزیر تعلیم شفقت محمود انہیں بجٹ پڑھنا تو آتا ہے لیکن بجٹ بجانا شیری مزاری نے سکھایا یہ ہے وزیر اطلاعات فواد چودری خود تو سامنے آتے نہیں لیکن فہیم خان کو ٹیٹیاں کہنے پر اکساتے رہے اپوزیشن بھی کم نہیں تھی نون لیک کے ایم اینے علی گوھر نے بھی حق نمائندگی یوں ادا کیا اور یہ ہیں سینئر سیاستدان روحیل ازغر گالم گلوچ کی حوالے سے یہ پہلے بھی سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں اس ہنگامہ رائی میں انہوں نے بھی اپنا حصہ خوب ڈالا گندی گالیاں نارے بازی سیٹیاں اور ایک دوسرے پر حملے عوامی نمائندے اس نمائندگی کے بعد رخصت ہو گئے وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ پہ لڑائی علی گوھر بلوچ کے ناروں سے شروع ہوئی نون لیک کے ایمین ایز نے پارلیمنٹ اقدار کو بالائے تاک ڈال کر گالیاں دیں اس رویے پر نوجوان ایمین ایز جذباتی ہو گیا اور پھر بجٹ کی کوپیاں پھیکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا قومی سملے کے جلاس میں ہنگامہ رائے کے دران پی ٹی آئی کے رہنمہ ملکہ بخاری آنکھ پر کتاب لگنے سے زخمی ہو گئی جس پر پی ٹی آئی کے رہنمہ زر تاج گل کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہمیں صرف شرافت سکھائی ہے لیکن نون لیک کے گھنڈوں نے جو زبان استعمال کی وہ خواتین سن نہیں سکتی ہم نے صرف شرافت ہے ہمیں تو پرامیس عمران خان نے صرف شرافت سکھائی ہے کیا آپ نے چھک کر کے سہر نائفات سنی ہے لیکن یہاں پہ پک ایسا فیزیکل لڑائیوں ہوتی خواتین کو مارتے ہیں گالے نہ دیں اور میں ایک چیلنج کرتی ہوئی جنہوں کہ وہ الفاظ چلائیں جب بھی ملین کو خونوں نے ایمین ایس نے یہاں پہ بولیں وہ الفاظ چلائیں نہ چلا کی دکھائیں بھائے بہنے وہ سن نہیں سکتی ہے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہے آج پارلیمنٹ میں حکومتی ارکان کی جانب سے ہلڑ بازی کی گئی جس طرح کی زبان استعمال کی گئی وہ پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے گالم گلوچ ذہنی طور پر ان کی شکست کا اعتراف ہے مریم نواز نے اپنے ٹوئٹ میں مزید لکھا کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ انسان جب مایوس ہو جائے تو زبان دراز ہو جاتی ہے نولی کے رہنما علی گوہر کہتے ہیں کہ ایوان میں ہنگام آرائی کی پلاننگ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کی تاکہ لیڈر آف تی اپوزیشن کو تقریر نہ کرنے دی جائے اصل جو اس کی پلاننگ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران لیادی نے خود کی تھی اور وہ اس سارے آج کا جو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اعتفان بکت میزی اور غلڑ بازی اور جس کا ان کو پلاننگ یہ تھی ان کی کہ لیڈر آف اپوزیشن کو تقریر کسی بھی طرح سے نہ کرنے دی جائے اور اس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے اور عمران لیادی نے خود کی اور وہ منیٹر خود پرائیم نسٹر روز سے خود اور ہدایات بھی خود دی رہے تھے ادھر وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فررخ حبیب نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ شاہد خاکہ نباسی کے کہنے پر نون لیگ کے عرقین اسم لیگ گالم گلوچ پر اتر آئے اور اس کے بعد لڑائی شروع کروائی گئی فہیم خان کو نون لیگ کے عرقین کی جانب سے زخمی کیا گیا ملائکہ بخاری کی آگ پر بجٹ بک ماری گئی جس سے ان کی آنکھ زخمی ہو گئی نون لیگ کو خواتین عرقین اسم لی کی عزت اور آبرو کا کوئی احساس نہیں پیپل سپارچی کے رہنما مولا بک چاندو کہتے ہیں کہ ایوان میں جو کچھ ہوا اس پر آج پوری قوم سے تازیت کرتا ہوں آنے والا باہل بہتر نظر نہیں آ رہا ولی تقبال نے کہا لڑائی کی شروعات علی گوہر بلوچ نے کی تھی ایک تھپڑ ماریں گے تو ہم چار ماریں گے یہ سے حاصل گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں میں سیاسی بات نہیں کہہ رہا ہوں آج میں آپ کے ذریعے پورے پاکستان کے لوگوں سے تازیت کر رہا ہوں پاکستان کے جمہوری ذہنے توالے لوگوں سے تازیت کر رہا ہوں کہ آج جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے اس میں میں تازیت کرتا ہوں سیاسی نظام سے جمہوری سے میں تازیت کر رہا ہوں یہ آنے والے دن اچھے نہیں ہیں میں اس کا خیر مکتم بلکل نہیں کہا رہا ہے کہ ابلی تحسین بات نہیں ہے لیکن یہ سب سب نے یہ پائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی وہ اپوزیشن کے وہ جو انچے لمبے سے علی گوہر بلوت صاحب پر کہا جا رہا ہے اور شروع وہاں سے ہوئی تھی یہ ہم سے نہ توقع کی جائے اور یہ ہماری کسی کی بھی ہماری کی کیچنگ نہیں ہے کہ جی اگر ہمیں تھپڑ پڑے تو ہم دوسری رخصار آگے کر دیں گے ہم نہیں کریں گے ایک مارے گا ہم چار مارے گے قوم کو بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں حساس معاملات پر عمران خان کی سیٹ خالی ہوتی ہے قومی اسمبلی میں سارجنٹ اٹ آرمز کے گھیرے میں شہباز شریف کی تقریر سوال کیا کہاں ہیں ایک کرول نوکنی اور پچاس لاکھ گھر غریب ایک مد کی روٹی کو ترس گیا ہے ہمارے دور میں جی ڈی پی پانچ اشاریہ آٹھ پیسر تک گئی حکومت تین سال سے سفید جھوٹ بول رہی ہے چینی اور آٹھا اسکینڈل میں قوم کے عرفوں روپے کھائے گئے عمران خان نے چینی کو سو اور آٹھے کو ستر روپے کلو پر پہنچایا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب کہاں لنگر خانوں اور مہمان خانوں سے ترقی نہیں ہوتی چند لنگر خانوں اور مہمان خانوں سے ترقی نہیں ہوتی چینی کو سو اور پی پہ پہ کچانا ذمہ داری عمران خان کی ہے عمران خان نیادی نے گیارہ لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی پاکستان کے خزانے کو ناقابل اتفراتی اربوں روپے کا نقصان پہنچا سارچنڈ آرنز کے گھیرے میں شباز شریف نے سوال کیا کہ کہاں ہیں ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر غریب ایک وقت کی روٹی کو ترز گیا ہے پوری قوم اس بجٹ میں سوال کریں یہ پکار پکار کے کہ کہاں ہیں وہ ایک کروڑ نوکریاں عمران خان کہاں ہیں وہ پچاس لاکھ گھر آج عام آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترز گیا ہے شباز شریف نے اپنے دور کی کامیابیاں بھی بیان کی ہماری جو جی ڈی پی گروہ تھی وہ پانچ اشاریہ آٹھ فیضت پہ جا پہنچی تھی پچھلی کے سستے ترین منصوبے نواز شریف کے دور میں لگے نواز شریف کی لیڈرشپ پہ دن رات کام کر کے دینگی کا مقابلہ کیا اپوزیشن لیڈر نے کہا قوم کو بتایا جائے آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں حساس معاملات پر عمران خان کی سیٹ خالی ہوتی ہے انہوں نے نہیں بتایا کہ 11 جون کا جو بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا آئی ایم ایف نے اس کو اپروف کر دیا یا ابھی تک جواب دینا ہے نام اسپیکر ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ یہ علم نہیں ہے شباز شریف کی تقریر کے دوران حکومتی ارکان کے شور شرابے کے باعث ایوان کا اجلاس دو مرتبہ ملتوی کیا گیا اور اب آپ کو بتائیں کی حکومت نے پیٹرولیو مصنوعات مہنگی کر دی بزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول دو روپے تیرہ پیسے پی لیٹر مہنگا ہو گیا نئی قیمت ایک سو دس روپے ستر پیسے پی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل ایک روپے اناسی پیسی مٹی کا تیل ایک روپے نواسی پیسے اور لائیٹ ڈیزل دو روپے تین پیسے پی لیٹر مہنگا کر دیا گیا مسجد خبرے بھی شامل کریں گے لیکن اس بے کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے